ٹرانسفارمر مرمت کرنے کے بعد اس میں کور لگائی جاتی ہے جیسا کہ یہ اوپر کے کور کا جو آدھا حصہ ہے اوپر والا یہ نکال لیا جاتا ہے اب سب سے بڑی پتریان جو ہیں وہ سنٹر میں بٹائی جائیں گی جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ سب سے بڑی پتریان آ رہی ہیں اس کے بعد چھوٹی 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 اور آخر میں سب سے چھوٹی تو اس طریقے سے یہ سب سے بڑی پتریان جانے ہیں وہ سب سے پہلے بٹائی جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر جو کناروں پہ چھوٹی پتریان ہیں وہ گریجوالی ایک کے بعد دوسری بٹا دی جاتی ہیں تو یہ ویلکوی ویسی ہے جیسے کہ کور کو نکالتے ہیں اور تو ترطیب سے اس کو رکھ دیا جاتا ہے اور بعد میں پھر اسی ترطیب سے اس کو پھر جوڑ دیا جاتا ہے یہ چھوٹا ٹرانسفارمر 25 KVA کا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی سیکنڈری وینڈنگ ہے سٹار سٹار بنا ہوا ہے اور یہاں اس کی جو سیکنڈری وینڈنگ سٹریپس جو ہیں وہ یہاں سیکنڈری ترمینل اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یہ چار ترمینل ہیں تین فیز ہے اس میں اور ایک جو ہے وہ نیوٹرل ہے یہ والا اور باقی تین جو ہے وہ فیز ہے ٹھیک ہے جی اس طرح کیسے اور خور اس میں مکمل بیٹھائے گی یہ نئے کوئلز ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اچھا اس کے بعد پھر دوسری سائٹ پہ اگر ہم چلیں تو پرائیمری سائٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ٹرانسفارمر کی جو یلٹی ایچ ٹی کوئلز ہیں ہائی ٹینشن کوئلز میں میں ایک سر اس میں یلٹی گو ایچ ٹی بول لیتا ہوں بھارا جو ہائی ٹینشن کوئلز ہیں وہ یہ ہیں اور اس کے کونیکشن یہ نکلے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ان پوسٹس کے اوپر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ 11 کلو وولٹ پاور 11 کلو وولٹ کے ساب سے پاور اس میں آئی گی تو اس کے لیے اس کے اچھا خاصا انسلیٹ کیا گیا تو یہ جو انسلیٹرز ہیں ان سے یہ ایک فیز ہو کے اندر سے یوں اس سلیونگ کے اندر سے ہوتا ہوا اس کے اندر سے پھر اس میں یہ جو ہے یہ ڈیلٹا بناتا ہے ڈیلٹا میں کونیکٹ ہوتے ہیں سارے آپس میں تو ڈیلٹا کونیکشن ہوتے ہوئے ان کو یہاں پہ اپنے تین فیز اس کے اوپر یہ ملا دیا جاتا ہے تو یہ ٹرانسفارمر ابھی ٹینک میں بٹانے کے لیے تیار ہے اور اس کو ٹینک میں بٹا دیا جائے گا اب اس ٹرانسفارمر کو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں مکمل کر دیا جائے کونیکشن سب ہو گیا اب اس کو چین بلوک کی مدد سے اس کو اتارا جا رہا ہے اور اس کور میں اس کو فکس کر دیا جائے گا اس میں اویل ڈال دیا جیسے ڈالا جا چکا ہے اس میں تیل آپ دیکھ سکتے ہیں اندر موجود ہے اور اس کا یہ بولٹ ہے ان کو یہاں پہ اپنے سراخوں میں رکھے کرسمننگ سراخوں میں رکھے اس کو ٹرانسفارمر کو بٹا دیا جائے گا ان کو ہلا جلا کے اپنے سراخوں میں بٹا دیا جائے گا ان کو اس کے بعد تمام بولٹس کو ٹائٹ کر دیا جائے گا سپینڈر اس کی مدد سے جیسے طریقے سے یہ ٹرانسفارمر مکمل ہو جاتا ہے اور پھر اس کو شپمنٹ کے لیے صاف کر کے تیار کر دیا جاتا ہے اور پھر یہ لگانے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے تو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شکریہ چیل کو لگا سوچwiet نمت ہے خطور پ поддержful کا سوچ کیا تو دیکھنے کے لیے بنید